سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خوش خبری باب العلم انواری ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے دحر چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشوروں معروف معتبر و مسندت صحاستہ کو ملا کر تقریباً سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیاد سیدو شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی متن کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح اور وضاحت کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشور مقصد معلوم ہو اور ہم سب آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستر سے ہوتا ہے زہد کا سلسلہ وار درس جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو بکر ابن عبی شیبت حدثنا عبداللہ ابن نمیر حدثنا عبیداللہ ابن عمیر ننافیانان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغضات والعشی انکان من اہل الجنہت فمن اہل الجنہت و انکان من اہل النار فمن اہل النار نقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القیامة سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سروایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صبح و شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں میں سے صحیح یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنتی ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ اس کے لئے پیش کیا جاتا ہے قبر میں اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں میں یعنی دوزخیوں کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس سے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کرنے والا اگر مومن متقی پرہزگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں اس کا ٹھکانہ پیش کرتے ہیں اگر جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہ آسائش شراحت اور یہ آرام ہے تمہارے لیے قیامت تک دوبارہ اٹھائے جانے تک اور اگر وہ دوزخی ہوتا ہے جو مر جاتا ہے دوزخی ہوتا ہے نار جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہوتا ہے کافر یا منافق ہوتا ہے تو اس سے اس کو بھی اس کا ٹھکانہ روزانہ صبح و شام بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھیکانہ ہے اور قیامت تک تم اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے تو بہرحال یہ حدیث شریف بھی عذاب قبر کی ثبوت کی دلیل ہے کہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے حدیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کے ساتھ ارشاد بھی فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے قبر کا عذاب یقینی ہے اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے قطروں سے بھی احتیاط کرنے کی تاقید فرمائی استنزیہو عن البول فإن عامت عذاب القبر منہو پیشاب کے چھینٹوں سے قطروں سے بچو احتیاط کرو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے بے احتیاطی کرنے سے بہرحال معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے وہ عذاب قبر کے منکر ہیں قائل نہیں ہیں لیکن اہل سنت و جماعت جمہور صحابہ اور تابعین عیم مجتہدین سب کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ قرآن اور حدیث سے عذاب قبر ثابت ہے اسی لئے اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے